السلام علیکم ناظرین خبروالے کے ساتھ آپ سب کو میرا سلام I hope you all are doing well تو جیسا کہ آج ہم اسلام آباد کے ایک مشہور فارم میں موجود ہیں جہاں پہ اینیمل ریسرچ ہوتی ہے اور جس طرح ادھر بہت سے ڈیفرنٹ قسم کے اینیملز پالے جاتے ہیں ان کی افضائش کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک جو ون اف دو یونیک چیز ہے وہ اینیمل ہے وہ ہمارے پاس ہے انگورا ریبٹ تو انگورا ریبٹ کی افضائش شامپی کی جاتی ہے تو فارم کے ڈائریکٹر صاحب جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیں ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ وہ اس یونیک ریبٹ کی افضائش جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں ان کو کیا کھلاتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے تو آئیں ہم ان سے جانتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں انگورا خرگوش کے بارے میں انگورا خرگوش جو ہے یہ اٹھارویں صدی اسوی میں دنیا میں معلوم ہوا کہ ایک قدرتی طور پر جنگلوں میں ایک ایسا خرگوش پایا جاتا ہے جس کی اون سے ہم اپنے استعمال کے لیے چیزیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ چلا گیا تو اس کے علاوہ پاکستان میں یہ ہم نے پاکستان اگریکلچر ریسرچ کونسل نے پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوز کروایا اور اس کو جو ہے پاکستان میں جو ہے کاش فارمنگ اس کی جو ہے بڑھانے کے لیے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے جو ہے کرتے ہیں تو اس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جیسے یہ میل ہے میل بریڈر ہیں اور یہ ینگ سٹاک ہے ینگ سٹاک اس کے بچے ہیں اور ینگ سٹاک میں جو ہے ڈیفرینٹ آپ کلرز دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ وائٹ ہے تو اسی طرح جو ہے وہ اس کی جو خرگوش ہے جو خرگوش ہے اس کی ہم پہلے بات کرتے ہیں ہوسنگ کی رہائش کی تو اس کو بول پرپس کے لیے جب ہم نے پالنا ہے تو اس کو ہم نے کیجز میں رکھنا ہے چھوٹے یہ بڑے کیجز ہیں چھوٹے کیجز بھی آپ نے دیکھے ہیں تو اس کو کیجز میں رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے درجہ رہارت جو ہے وہ پچیس گگری سے لے کر تیس گگری میکسیمم درجہ رہارت میں آپ اس کو پال سکتے ہیں مطلب گرمی یہ بالکل نہیں بڑا جی گرمی جو ہے یہ نہیں اس میں مذہب کی بات ہے کہ پسینے والے گلینز نہیں ہیں یہ سے طرح گرمی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پسینہ آ جاتا ہے تو وہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو اس میں نہیں ہوتی تو یہ وہ ڈی آئیڈیشن اس کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کی ہول کی کیا سپیسیلائیزیشن ہے مطلب عام ہول سے یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے یہ شیپ ہول سے جو ہے چھے سے سات گناہ زیادہ جو ہے وہ گرم تو اس سے مختلف کیا کیا پروڈکٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں دیکھیں اس کا پروڈکٹ تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ بچوں کے گارمنٹس بنا سکتے ہیں سوکس بنا سکتے ہیں شالز بنا سکتے ہیں اور اس کے راوہ جو ہے آپ جو بھی مناسب سمجھیں کہ وہ آپ بنا سکتے ہیں تو ان کے وہ کلرز کا کیا ہوتا ہے کہ کتنی ڈیفرنٹ ان میں کلرز آتے ہیں دیکھیں یہ بیسیکلی وائٹ کلر ہے اب آپ نے اس کے مختلف بریڈنگ جو ہے وہ پرنسپلز اپلائی کر کے تو اس میں براؤن کلر ہے بلاک کلر ہے گری کلر ہے یہ ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ ان کو باہر ہیں تو جو سب سے زیادہ کلر چلتا ہے وہ کون سا جو ہے بیسے جو ہے مارکٹ میں جو ہے وہ وائٹ کلر ہی جو ہے وہ زیادہ ہے پرافر کیا جاتا ہے تو اس کا جو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیجز ہے اس میں یہ عام خرگوش کی طرح اس کا بھی جو جسٹیشن پیریڈ ہے بچے دینے کا جو ٹائم ہے وہ اٹھائیس سے اکتیس دن ہے اور اس کو جب ہم میل اور فی میل کو لہذا لہذا رکھتے ہیں لیکن جو ہے کنٹرول بریڈنگ کے لیے تاکہ جو ہے اس کی ریپروڈکٹیو لائف جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس کو جب ہم کٹھا کرتے ہیں تو مارننگ ٹائم جو ہے وہ بیس ٹائم ہے کنسیب کرنے کا فی میل کا کہ وہ اگر آپ اس کو مارننگ ٹائم میں میل اور فی میل کو کٹھا کرتے ہیں تو یہ سروس ہو جاتی ہے اور اس کی ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پی ٹی جس کو کہتے ہیں پریگننسی ٹسک کہ ہمیں جب میل اور فی میل علادہ ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ پریگنینڈ ہے تو یہ دس سے بارہ دن کے بعد پندرہ دن کے بعد تھرو پیلپیشن پیلپیشن مین یہ ہے کہ یہ خرگوش کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ایسے فی میل کو اور اس کو جو ہے وہ نیچے لائٹس ہے جو ہے پیٹ پہ جو ہے وہ پندرہ دن بعد دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں ایٹ مینز کہ یہ پریگنینڈ ہے اور اٹھائی سے کتیس دن کے بعد یہ بچے پیدا کرتی ہے تو جب اس کو چوبیس دن ہو جاتے ہیں چوبیس سے پچیس دن تو پھر ہم اس کو نیسٹ باکس میں شفٹ کر دیتے ہیں نیسٹ باکس مطلب نیسٹ باکس ہم نے آپ کو وہ دھایا جس میں بچے تھے وہ یہ تھا کہ جو اس کو قدرتی محول دینا ہے بچے پیدا کرنے کے لئے تو وہ اسی پنجرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا دارک روم بنا دیا جاتا ہے تو اس دارک روم کے اندر ہم تھوڑی سی گھاس رکھ دیتے ہیں لیکن مزیدار بات آپ کو تیکنیکل بات بتاؤں کہ یہ اپنے نپل بچے پیدا کرنے سے پہلے خود اپنی بھول اتار کے اس بیڈ کے اوپر رکھ دیتی ہے تاکہ ایک دو دودھ پلانے میں آسانی ہو اور دوسرا بچوں کے لئے آسانی ہو تو یہ بچے پیدا کر دیتی ہے بچے پیدا کرنے کے بعد بچے آٹھ سے دس دن کے اندر آنکھیں کھولتے ہیں اور اس کے بعد رینگنا شروع کرتے ہیں ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ تیس سے چالیس دن تک آپ بچوں کو ماں کے ساتھ رکھیں اور پھر پندرہ دن کا بریک دینے کے بعد نیکسٹ ریڈنگ جو ہے وہ تو ان کی خوراک کوئی سپیشل ہوتی ہے خوراک جو بھی سبز چارہ ہے جو سلاکے میں بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ سبز چارہ آپ ان کو دیں تو اس سے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے باقی ہم نے اس کی کنسنٹریٹڈ فیڈ جو ہے بیلنس ڈائیڈ بھی بنائی ہے ہمارے جو انیمل نیوٹیشن کے سائنٹیسٹ ہیں انہوں نے بنائی جس کے اندر سویہ بین ہے گرین اور اس کے علاوہ میز گرین ہے اور باقی چیزوں کوئی جو ہے وائٹامنز اور ساری چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر الحمدللہ فرس ٹائم وہ فیڈ بھی ہم نے ریبٹ کی ہم نے بنائی ہے اور ابھی پورے پاکستان میں اس کی سپلائی جو ہے وہ جا رہی ہے تو سال میں تقریباً کتنی ان کی بریڈنگ مطلب کتنی بار ہو جاتی ہے اس کے بچے جو ہیں اگر آپ چار دفعہ لیتے ہیں اس سے بچے لیتے ہیں تو یہ تقریباً بیس سے بچیس بچے جو ہے ایک فی میل سے آپ لے سکتے ہیں مطلب یہ ہم نے دیکھا ہے کافی وہ خاموش ٹائپ کوئی ان کی آواز نہیں ہے تو ان کی بھی کوئی سپیشل بات نہیں ہے جی آواز آتی ہے آواز سے تو جب یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں یا مطلب ہے بولتے ہیں اچھا یہ بول ہے میں آپ کو اس کی بول دکھاتا ہوں کہ جو ہے سپیشلی اس کی جو بول ہے یہ یہ دیکھیں یہ آپ اس کی بول کو دیکھیں کہ یہ دنیا کی سافٹ ٹرین بول ہے دنیا کی جو ہے سافٹ ٹرین بول ہے اس کی جیسے کہ ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بول کافی ہی سافٹ ہے کافی نرم ملائم ہے تو ان کی بول میں کوئی ڈیفرنٹ کلرز بھی ہوتے ہیں کلرز جس کلر میں آپ ریبٹ ہوگا اسی کلر میں بول آ جائے گی ٹھیک ہے تو ڈائی نہیں کرنی پڑے گی اچھا یہ ہم نے جو ہے میکنائزد داگا جو ہے نا وہ اس کا بنایا ہے ٹھیک ہے میکنائزد داگا جو ہی نہیں کہ پہلے ہم نے پرشین ویل سے چرخے سے یہ داگا بنایا تھا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کی اندر جو ہے وہ سختی ہے جو یہ سافٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اندر ہم نے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ مکس کیا ہے اس میں آپ کارٹن بھی مکس کر سکتے ہیں سلک بھی مکس کر سکتے ہیں اور بھی جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس کی بول کا کیا ہے جو مطلب آپ کس طرح اس کی بول کو وہ اتارتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ نے کلر کی بات کی تھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ گری کلر میں ریبر تھا تو اس کی جو بول ہے وہ گری کلر کی بول جو ہے وہ بنی ہے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ اس کی شیرنگ جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ یہ اس کو ہم ایسے آپ نے سامنے بٹھا لیتے ہیں کنگی کرتے ہیں کنگی کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ایک لائن ہم ڈراغ کر لیتے ہیں جی جی ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تقریباً دو ڈھائی انچ کی جو ہے یہ بول ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے پھر یہاں سے کینچی سے جو ہے ہم سیزر سے ہم کارتے ہیں یہ دیکھیں کہ رام سے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ پکڑ لیں پکڑ لیں کوئی ایشو نہیں ہے اور کافی نرم ملائم ہے نرم ملائم ہے اس کو جب آپ جو ابھی ریبٹ کو آپ کریں نا تو یہ اس کے احکانوں پہ ایسے کریں تو یہ جو ہے وہ اسی وقت جو ہے اور اس کی ان کی بول کافی وہ نازک ہے نا مطلب جو بیسٹ اچھا اس میں آپ کو ایک بتاؤں کہ کوالٹی آف بول جو بیسٹ کوالٹی ہے نا یہ جو ہمارے آتھوں کو لگ رہی ہے نا یہ جو ہے یہ بیسٹ کوالٹی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کٹنگ والی کوالٹی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر جو جیسے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اوپر والی جو ہے یہ بیسٹ کوالٹی ہے یہ والی بھی بیسٹ کوالٹی ہے اور جو اس کے سب سے نیچے ہوگی وہ جو ہے کیونکہ صاف نہیں ہوتی تو اس لیے اس کی کوالٹی جو ہے اور جیسا کہ ان کے آئیز کا کلر کافی پیار ہے گورا ریبٹ کی جو آئیز ہے نا وہ یہ ریڈ ہوتی ہیں اس کو کوئی ایسا مطلب یہ بڑا ڈوسائل آنیمل ہے اس کو اگر آپ گھر میں اگر پیٹ رکھیں گے نا تو تاب بھی کوئی ایسیو نہیں ہے کہ اس کو آپ سلجا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یورین کہاں کرنا ہے آپ نے جو ہے بیٹھنا کہاں پہ ہے آپ نے جو ہے اگر آپ بچپن سے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں نا تو وہ ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے اچھا تو جیسے کہ اب یہ کراچی ہو گیا تو اس طرح کی علاقوں میں یہ رہ سکتے ہیں نہیں 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 ایسے پیٹ رکھ سکتے ہیں اور بیسے نہیں رکھ سکتے ہیں بیسے کمرشل ہی نہیں رکھ سکتے ہیں ملائم اور کافی مطلب پیارا سائی جانوار ہے تو اس طرح پھر آپ کو ہم نے بتایا اور اسی کے ساتھ آپ اپنا ڈیا سارا خیال رکھیں اور ہم آپ کے لئے اسی طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں لاتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ